بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں آج کا ہمارا سبق وَمِثَالُهُ فِي الْحُکْمِيَاتِ سے شروع ہوتا ہے مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں وَمِثَالُهُ فِي الْحُکْمِيَاتِ مَا قُلْنَا اور احکام میں اس کی مثال وہ مسئلہ ہے جو ہم نے کہا ہے اِذَا اُطْلِقَ سَمَنُ فِي الْبَيْعِ کَانَ عَلَىٰ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ کہ جب عقدِ بے میں سمن مطلق ہو تو وہ شہر کی غالب نقدی پر محمول ہوگا وَذَالِكَ بِطَرِيقِ تَعْویلِ اور یہ بطریقِ تَعْویل ہوگا وَلَوْكَانَةٍ نُقُودُ مُخْتَلِفَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِمَا ذَكَرْنَا اور اگر شہر کی نقدیاں مختلف ہوں تو پھر یہ بے فاسد ہو جائے گی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی یعنی لإستحالت الجمع وعدم الرجحان سے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ نہ تو دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بلا برجے کی کسی ایک جانب کو ترجیح دی جا سکتی ہے بہرحال وَحَمْلُ الْأَقْرَائِ عَلَى الْحَيُدِ وَحَمْلُ النِّكَاحِ فِي الْآیَةِ عَلَى الْوَطْئِ وَحَمْلُ الْقِنَایَاتِ حَالَ مُضَاقِرَةِ طَلَاقِ عَلَى الْطَلَاقِ مِنْ حَاذِ الْقَبِيلِ قُرُو کو حیث پر محمول کرنا نکا کو آیت میں وطی پر محمول کرنا اور طلاق کے ذکر کے وقت کنایات کو طلاق پر محمول کرنا یہ بھی اسی قبیل سے ہے یہ تھی ہماری عبارت اور اس کا ترجمہ آج کے سبقی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں یہاں مثالوہو فی الحکمیات سے مصنف کی غرص مؤول کی تعریف اور حکم کو بیان کرنے کے بعد مؤول پر احکام شرعیت سے چار مثالوں کو بیان کرنا پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے بے میں مطلق سمن رکھا کہ سمن کی مقدار تو بیان کر دی مگر اس کی صفت بیان نہیں کی مثلا یہ کہا اشتریت القلم بخمسطی دراہم کہ میں نے پانچ درہموں کے بدلے میں قلم خریدہ اب لفظ درہم اس لحاظ سے مشترک ہے کہ وہ درہم پندرہ روپے کی مالیت کا ہے یا بیس یا پچیس روپے کی مالیت کا ہے اور شہر میں چونکہ مختلف مالیت کے دراہم چلتے ہیں تو سمن میں وہ درہم مراد لیے جائیں گے جن کا رواج زیادہ ہو لہذا رواج والے دراہم مراد لینا تعویل کی بنا پر ہوگا کیونکہ سمن مطلق ہے اور مطلق کے متعلق قائدہ ہے کہ جب مطلق کا اطلاق مطلق طور پر کیا جائے کہ جب مطلق فرد بولا جائے تو اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور سمن کا فرد کامل وہی دراہم ہیں جن کا رواج اور چلن زیادہ ہے لہذا جو لوگوں کے درمیان چلنے والے میں زیادہ مشہور و معروف ہوں گے وہی دراہم مراد ہوں گے اور بے میں وہی دراہم دیے جائیں گے یہ تھی معول کی پہلی مثال اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق میں موجود معول کی دوسری مثال کی طرف دوسری مثال وَحُمِلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْحَيْدِ سے مصنف علی رحمہ نے بیان کی ہے اور وہ جی ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں قرآن کو حیض پر محمول کرنا احناف کے نزدیک معول ہے لفظ قرآن حیض اور طہر کے معنی کے درمیان چونکہ مشترک ہیں پھر لفظ قرآن کو امام آزم نے اس طرح معول بنایا کہ لفظ سلاسطن جو سلاسط قرآن میں سلاسطن ہے یہ خاص ہے جو کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا یہ ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس سے حیض مراد لیا جائے اسی طرح لونڈی کی عدد سے قرآن کے معنی کو حیض پر محمول کیا لہذا قرآن کو حیض کے معنی میں لینا یہ معول ہوا کہ اگر قرآن کو حیض کے معنی میں نہ لیں تو سلاسط پر عمل نہیں ہوتا تین پورے نہیں ہوتے تو لہذا اس کی بنا پر قرآن کو حیض کے معنی میں لیا یہ تعویل کی کہ دو معنی میں سے کس کو ترجیح دینی ہے تو لہذا حیض بھی تھا تحر بھی تھا لیکن ترجیح اس سلاسطہ پر عمل کرنی کی بنا پر یہاں تعویل کرتے ہوئے حیض والے معنی کو دی تو یہ تھی دوسری مثال جو آج کے سبق میں ہماری موجود تھی اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق میں موجود معول کی تیسری مثال کی طرف معول کی تیسری مثال حتی تنکحہ زوجن غیرہ ہے گدشتہ اسباق میں ہم نے یہ ساری مثالوں کو کسی اور انداز سے پڑھا تھا اب بطور تعویل کے معول کے یہاں سے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں کہ احناف کے نزید تنکحہ کو وطی کے معنی پر محمول کرنا یہ معول ہے کیونکہ نکاح دو معنی کے درمیان مشترک ہے ایک اس کا معنی عقد نکاح ہے اور دوسرا اس کا معنی وطی ہے آیت میں نکاح کو وطی پر محمول کرنے کا کرینا یہ ہے کہ زوجن سے عقد نکاح مستفاد ہوتا ہے یعنی لفظ زوج سے پہلی ہی نکاح کا معنی مل رہا ہے کیونکہ شوہر تب ہی کہلاتا ہے جب اس کا عقد نکاح ہو چکا ہوں لہٰذا تنکحہ سے نیا معنی مراد لینا بہتر ہوگا کیونکہ قائدہ ہے کہ ات تاسیس و اولہ منت تاقید ہے کہ تاقید کے بجائے تاسیس کا معنی مراد لینا اولہ ہے اور تاسیس کا مطلب ہے نیا معنی مراد لینا لہٰذا تنکحہ کو عقد نکاح پر محمول کرنے کے بجائے وطی کے معنی میں لینا یہ اولہ ہے اور یہی معول کی قبیل سے ہے لہٰذا یہ تھی ہماری آج کے سبق کی تیسری مثال کہ ایک طرف وطی والا معنی ہے دوسری طرف جو ہے وہ عقد نکاح والا ہے اور جب عقد نکاح والا معنی پہلے سے ہی زوجن سے مستفاد ہے تو ہم نیا معنی لیں گے تعویل کرتے ہوئے یہاں بھی وطی والا معنی مراد لیا تو یہ مشترک کے معانی میں سے ایک کو جب ترجیح دے دی گئی تو وہی معنی معنی مؤول ہو گیا اب ہم آج کے سبق کی چوتھی اور آخری مثال کی طرف بڑھتے ہیں چونکہ آج کے سبق میں معنی کی چار مثالیں بیان کی گئی آخری اور چوتھی مثال آج کے سبق کے حوالے سے وہ یہ ہے جو مصنف علیہ الرحمن نے وحمل القناعات سے بیان کی ہے کہ قناعات کو مذاکر طلاق کے وقت طلاق پر محمول کرنا کہ الفاظ قناعات مثلا شوہر نے اپنی زوجہ سے کہا انتی بائنن اب یہ بائنن جو لفظ ہے یہ دو معنوں کے درمیان مشترک ہیں ایک اس کا معنی ظاہر ہونا بھی ہے اور دوسرا اس کا معنی یدائی اور فرقت کے بھی ہیں اب شوہر کو دیکھا جائے گا کہ وہ یہ الفاظ کس وقت بول رہا ہے اگر شوہر طلاق کے تذکرے کے وقت جب بیوی کو انتی بائنن کہے گا تو تذکر طلاق اس کا کرینہ ہوگا کہ بائنن کو طلاق کے معنی کے ساتھ محبول کیا جائے لہذا عورت کو طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی تو یہ کرینہ موجود ہوگا کہ یہاں چونکہ طلاق کا ذکر چل رہا ہے تو اگرچہ بائنن کے دو معنی ہیں ظہور بھی اسی کا معنی ہے فرقت بھی اسی کا معنی ہے لیکن یہاں چونکہ وقت جو ہے جو حالت ہے وہ بتلا رہی ہے کہ یہاں طلاق ہی والا معنی مراد لیا جا رہا ہے کیونکہ ذکر طلاق کا چل رہا ہے تو لہذا یہ کرینہ اس بات پر دلالت کرے گا کہ یہاں بائنن سے مراد وہ طلاق والا معنی مراد لیا جائے اور اگر طلاق کا مذاکرہ نہ ہو اور ویسے ہی کوئی بات ایسی ہو کہ جو ظہور پر دلالت کرنے والی ہو تو پھر ظہور والا معنی ہوگا مگر چونکہ مذاکرہ طلاق اس پر کرینہ ہے کہ طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے تو پھر اس کو ہم طلاق ہی کے معنی میں لیں گے یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور اس کی کچھ پزاہت کہ معول کے حوالے سے احکام شرعیہ سے ہم نے چار مثالیں پیش کی آج کے سبق کے اگر ہم خلاصی کی طرف پڑھیں تو ہم نے آج کے سبق میں گویا چار چیزیں پڑھی ہیں ایک تو ہم نے فمن کی مثال پڑھی یہ ساری مثالیں چونکہ معول کی تھی تو پہلی ہم نے سمن کے حوالے سے مثال پڑھی کہ شہر میں غالب نقدی پر محمول ہوگا اور دوسرا ہم نے قروع کی مثال پڑھی جو ہم نے خاص کی شروع میں پڑھ آئے تھے کہ قروع سے مراد حیض ہوگا یا طہر ہوگا تو کرینی کی بنیاد پر تعویل کرتے ہوئے احناف کے نظیق قروع سے مراد وہ حیض ہوگا اور تیسری ہم نے آج معول کی جو مثال پڑھی وہ نکاح کی مثال پڑھی کہ تنکہ سے مراد وطی کرنا ہوگا یا عقد نکاح ہوگا تو وہاں بھی کرینی نے بتلایا کہ یہاں تعویل کرتے ہوئے نکاح سے مراد وہ وطی ہوگا نہ کہ عقد نکاح ہوگا اور چوتھی مثال ہم نے کنایات کی پڑھی کہ کنایات سے مراد جب طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہو اور با انہوں نے بول دیا جائے تو وہ طلاق ہوگی یا ظہور کے معنی میں ہوگا تو وہاں بھی ہم نے تفصیل سے بات کر لی کہ جب بزاکرہ طلاق ہوگا تو کرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں یہ ظہور کے معنی میں نہ ہو بلکہ یہ فرکت اور جدائی کے معنی میں ہو طلاق کے معنی میں ہو یہ ہم نے آج کے سبق میں چار مثالیں پڑھی ان چاروں کو نوٹ کریں لکھیں یاد رکھیں ایک دوسرے سے تقرار کریں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات اپنے ریجسٹر پر خوشخط تحریر فرمائیں پہلا سوال یہ ہے بیان کردہ امثلہ میں سے کوئی سی دو مثالیں بے تفصیل بیان کریں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انتی با انہوں سے طلاق کب مراد ہوگی کرینہ تحریر کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس یاد رکھنے کے لیے اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین